بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم بات کر رہے ہیں کرونا وائرس ویکسین کے حوالے سے اور آج ہم بات کریں گے فائزر یا بائو اینٹیک کی ویکسین جو بنائی گئی ہے اس کے بارے میں یہ ایک نئی اپروچ جو ہیوز کی گئی ہے اسے پہلے بھی ہم نے اخترے ویڈیوز میں بتایا ہے کہ مسینجر آر نے جو ویکسینز ہیں they have used in new approach اسے پہلے جو ہم نے لیکچرز دیئے ہیں یا ویڈیوز بنائی اس میں بتایا گیا ہے کہ جو پہلے ویکسینز بنائی جاتی تھی اس میں وائرس کو یا تو اٹینویٹ کیا جاتا تھا یا ساب یونٹ ویکسین جو ہے وہ use کی جاتی تھی لیکن اب آکے ایک نئی اپروچ use کی گئی ہے کیونکہ جو وائرس ہے اسے جو ہے وہ express کرتا ہے مسینجر آرنے کے ذریعے تو مسینجر آرنے اس میں جو ہے وہ مسینجر آرنے لیا جاتا ہے جو کہ spike protein بناتا ہے اب مسینجر آرنے کیونکہ stable نہیں ہوتا ہے تو اس کو جو ہے انکیپسولیٹ کیا جاتا ہے نینو پارٹیکلز کے ساتھ یعنی یہ بلکل اس کو پروٹیکشن دی جاتی ہے اور جب یہ باڈی کے اندر جاتا ہے تو اس کے بعد یہ مسینجر آرنے جو ہے وہ سیلز کے اندر موگ کرتا ہے سائٹو پیزم میں جاتا ہے اور وہاں بھی یہ ٹرانسلیٹ ہوتا ہے جسے سپائک پروٹین بنتی ہیں اور جو سپائک پروٹین ہیں جونکہ وہ فارن پروٹینز ہوتی ہیں تو بارڈیز کو ریسپانڈ کرتی ہے اور اس کے اکینسٹ انٹی بارڈیز بناتی ہے یہ اس کی جو ہے ٹیکنالوجی اس میں یوز کی گئی ہے یہ جو پروٹین جو ویکسین ہے اس کے افیکیسی بہت اچھی ہے جو مختلف کنٹریز میں اس کے ٹرائلز کے ایک ہے تو اس کے افیکیسی جو سامنے ہی there was around 95% جو کہ بہت اچھی ہے یعنی یہ بہت اچھی پروٹیکشن دیتی ہے اس کی جو ڈوزیز ہیں اس میں آپ کو 0.3 مل جو ہے وہ ڈوز دی جاتی ہے اس کی دو ڈوزیز آپ کو چاہیے ہوتی ہے 0 ڈیز پہ اور 21 ڈیز یعنی 3 ہفتے کے بعد اس کی بوسٹر ڈوز دی جاتی ہے اس کی سٹوریج کے حوالے سے چونکہ میں نے بتایا ہے کہ مسینجر آرد نے اتنا سٹیبل نہیں ہوتا ہے اس لیے اگر تو اسے شارٹ ڈیوریشن کے لیے رکھنا ہوتا ہے تو 2 to 8 ڈگری سیلسیس پہ سے رکھا جاتا ہے that is around 5 ڈیز کے لیے اگر آپ نے رکھنا ہے لیکن اگر long term آپ نے use کرنا ہے like for the 6 months تو اس کے لیے ہمیں minus 70 degrees یعنی جو cryo freezers ہوتے ہیں وہ ہمیں چاہیے ہوتے ہیں تاکہ اس کی long term storage کی جا سکے اگر آپ کے کوئی questions ہیں vaccines کے حوالے سے تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں ہم کوشش کریں گے ان کو answer کرنے کے لیے thank you very much for writing this